اسلام علیکم پنجاب کوکنگ سیکرٹ میں خوش آمدید آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لالو بیا کڑائی کی ریسپی انڈیا میں اسے جانا جاتا ہے راجمہ کے نام سے اور پشاور میں اسے لالو بیا کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ جگہوں پر اسے کٹنی بین بھی بولتے ہیں تو لالو بیا چرسی کڑائی کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پشاور کی بہت مشہور فیمس جو ہے یہ ریسپی ہے ڈش ہے تو بہت زیادہ آپ لوگ کی فرمائش پر بہت زیادہ آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے کہ ہمیں بنانا سکھا دیں کہ جب ہم لالو بیا بناتے ہیں تو ہمارا پیاز جو ہے وہ لیدہ تیرتا ہے مسالہ ہمارا ٹھیک سے نہیں بنتا تو وہ ایک بالکل پرفیکٹ ایک شیف سے جو لی گئی ریسپی ہے تقریباً آٹھ ساتھ میں بنا رہی ہوں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ بھی یہ مزیدار سی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کو آپ لوگ نے پورا اینڈ تک واش کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کی ریسپی بھی اتنی زیادہ مزے کی بنیں گی اور پھر بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں تو یہ ہے میرے پاس لالو بیا ہے جسے میں نے آدھا پاو لالو بیا ہے جسے میں نے رات بر کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا پھر میں نے آدھا کھانے کا چکم نمک ڈال کے تین گلاس پانی ڈال کے میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے سٹی آنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ میں نے پریشر میں چلا دیا تو یہ بلکل گل گیا ہے اتنا ہی آپ لوگ نے گلانا ہے کنی اندر نہیں چھوڑنی اگر کنی چھوڑیں گے تو بنائی کرنے کے بعد مزید کچھا بن اس کے اندر آ جاتا ہے جو کہ کھانے میں اچھا نہیں لگتا ہے یہ بلکل گلہ ہوا اچھا لگتا ہے تو پانی ہم نے الیدہ کر لینا ہے اور لالوبیا ہم نے الیدہ کر لینا ہے پانی ہم نے ویسٹ نہیں کرنا یہ میں آگے جا کے ریسپی میں بتاؤں گی کہ پانی کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے پانی کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہ لالوبیا ہے میرے پاس یہ دیکھیں اچھے سے بوائل ہو گیا ہے آدھا کھانے کے جب میں نے اندر نمک ڈال کے تو اچھے سے میں نے بوائل کر لیا تھا تو اب چلتے ہیں ریسپی کی طرف کڑائی کے اندر ڈال دیں گے یہ آدھا کپ سرسوں کا تیل یہ کڑائی زیادہ تر سرسوں کے تیل کے اندر ہی بنای جاتی ہے اسے بہت زیادہ اچھا روما آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے ساتھ ہی ڈال دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے تو آدھا دو کھانے کے چمچ لیسن اور ایدر کا پیسٹ ڈال دیں گے تو اس کی ہم کر لیں گے بنائی اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک اچھی سی خوشبو آنے تک تو اگر آپ لوگ کے گرمے سرسوں کا تیل یوز نہیں کیا جاتا آپ لوگ دوسرا آئل کوئی بھی کوکنگ آئل جو ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی مزے کی بنے گی لیکن زیادہ تا یہ سرسوں کے تیل میں منائی جاتی ہے مسالہ ہمارا گولڈن ہو رہا ہے تیر تک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جسے میں نے آدھا کپ پانی ڈال کے سٹیم پہ میں نے اسے بوائل کر لیا جب گل گئے تو میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا اندر آپ لوگوں کو آئل جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آئل میں نے شامل نہیں کیا چمچ جو ہے وہ آئل والا تھا اس کے ساتھ میں نے مکس کیا تو آئل اندر نظر آ رہا ہے تو اسے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اب جو مسالہ ہمارا بن گیا ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے حلدی آدھا کھانے کا چمچ ایک کھانے کا چمل لیول جو ہے لال میچ کا پاورڈر ڈال دیں گے ان کی بنائی کر لیں گے بنائی جو ہے اس میں کڑائی میں بہت زیادہ اہم جو ہے وہ سٹیپ ہے اگر آپ لوگ اچھے سے بنائی نہیں کریں گے نا تو کڑائی مزے کی نہیں بنے گی کچھا کچھا ٹیسٹ آئے گا بنائی اس کڑائی کی جان ہے دو ٹماتر تھے میڈیم سائز کے جس کا میں نے چھلکا اتار کے میں نے کٹنگ کر کے اندر شامل کر دیا تھا میرے پاس فروزن ٹماتر ہیں آپ لوگ فریش والے لے لیجئے گا تو اب ہم نے کوئی اندر پانی شامل نہیں کیا کوئی کچھ شامل نہیں کرنا ٹماتر جو اپنا پانی چھوڑیں گے اسی کی اندر ہی ہم نے اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے جب تک یہ مسالے کی شکل میں نہیں آجاتا ٹماتر گل نہیں جاتے ہی اتنی ہم نے اسے بنائی کرنی ہے تو اب اس ٹائم پر میں جو اس ریسپی کی جان ہے وہ مسالہ اندر شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمل زیرا ہے اور ایک ہی کھانے کا چمل دنیا ہے اسے میں نے ڈرائی روزٹ کر لیا پھر میں نے دردرا سا کوٹ لیا وہ اندر شامل کر دیں گے اچھے سے بنائی کر لیں گے ٹماتر جو ہیں تقریباً گل چکے ہیں تو اسی طرح ہم نے اس کی بنائی کر لینی ہے تو اب میں جو میرے پاس پیاز تھا نا جو پیاز کا میں نے بنایا تھا دو دو تین تین کھانے کے چمل چندر شامل کرتے جائیں گے اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے ایک ہی دفعہ میں سارا نہیں ڈالنا صرف دو تین کھانے کے چمل چندر شامل دو تین سٹیپ میں ہم نے اتنا پیسٹر ہے وہ اندر شامل کرنا ہے یہ ہی سارے سٹیپ ہوتے ہیں جو آپ لوگ نے فولو کرنے ہیں اور پھر آپ لوگ کی ریسپی جو ہے وہ سیم بنے گی انشاءاللہ بہت زیادہ مزے کی بنے گی اچھے سے کر لیں گے بنائی اگر اس ٹائم پہ آپ لوگ کو میری ریسپی ذرا بھی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ مل دی رہیں نوٹیفکیشن آپ لوگ کو ملتا رہے پھر آپ لوگ دیکھ سکیں گے اس طرح کی نئی ریسپیز تو سارا جو پیاز کا پیسٹا وہ اندر میں نے شامل کر دیا ہے تقریباً جو ہے بنائی ہونے کے قریب ہے اس سارے پروسس میں مجھے ٹائم کتنا لگا ہے ٹائم مجھے لگا ہے بیس منٹ کا بیس منٹ تک مجھے میں نے ساری چیزیں ڈالتی گئی ہوں بھونتی گئی ہوں آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی ٹائم لگانا ہے ہلکی آنچ پہ زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی میڈیم آنچ پہ آپ لوگوں نے بنائی کرنی ہے اگر آپ بھی ٹیسٹ فول سی کڑائی جو ہے وہ کھانا چاہتے ہیں نا لو بیا کی یہ گین کریں انتنی زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ چکن مٹن جو ہے بیف اسے چھوڑی دیں گے جب یہ مزے دار سی کڑائی بنا کے کھائیں گے اب مسالہ بھون گیا تھا تو میں نے اندر شامل کر دیا لال لو بیا جو میں نے بوائل کر کے رکھا تھا نا وہ اندر شامل کر دیا اور پھر سے مسالے نے پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم نے مزید اس کی بنائی کرنی ہے اس ٹائم پہ اچھے سے ہم نے اسے بھون لینا ہے آنچ جو ہے وہ میڈیم کر لیں گے تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے ہمیں اس کی بنائی کرنے میں اور پھر میں آگے جا کے پتاؤں گی کہ اور مزید اس کے اندر کونس ہے سپائس جو ہے وہ ہم نے شامل کرنے ہیں یہ تقریباً بون جانے کے قریب ہے آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ مزے کی بنتی ہے آپ لوگ نے ٹرائی ضرور کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے کہ آپ لوگ کو یہ والی میری ریسپی کیسی لگی بلکل کم مسالے میں نے ڈالے ہیں بہت زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کیا اور بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہے ہاری مرچیں ہیں تین سے چار میرے پاس وہ اندر شامل کر دیں گے آدھا کھانے کا چمچ آدھا ٹی سپون ہے سوری آدھا ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ہے وہ شامل کر دیں گے آدھا ٹی سپون ہے میرے پاس کورما مسالہ وہ اندر شامل کر دیں گر نہیں ہے سکیپ کر دیں گرم مسالہ ڈالیں کورما مسالہ سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نا وہ مٹن گڑائی کھا رہے ہوں اس کے اندر شامل کریں تو بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو آئل سپرٹ ہو گیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس ٹائم پہ آپ لوگ یہ مسالے انڈ والے جو میں نے شامل کیا سبل مرچیں کالی مرچ اور کورما مسالہ اس سے پہلے آپ لوگ شامل کر سکتے ہیں جو پانی میں نے اس کی یخنی میں نے اندر سے نکالی تھی وہ آپ اس ٹائم پہ اندر شامل کر کے تو اسے بوائلن تک پکا لیں اگر آپ چاول کے ساتھ سرف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ سمپر روٹی یا چپاتی کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے اکڑائی کے طور پر سرف کر سکتے ہیں کڑائی ہے تو ظاہری بات پہ شوربہ تو نہیں بنے گا اگر آپ لوگ شوربہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اندر پانی شامل کر سکتے ہیں پھر وہ کڑائی نہیں پھر وہ شوربہ یعنی کہ لال جو کیڈنی بین ہے اس کا سالن بولیں گے اسے کڑائی نہیں بولیں گے تو دنیا میں نے اندر شامل کر دیا تو یہ مزددار سی ہماری کڑائی جو ہے وہ بن کر تیار ہے ہائی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ریسپی بھی ہمیشہ کی طرح اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو تھمزل ضرور دیجئے گا نیچے اپنا پیارا سا قیمتی سا کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اس طرح کی نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اسی سی کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی خوش رہیے خوشی ہم بانٹی ہے خیار رکھئے اپنا اپنے سرلیٹل لوگوں کا اور مجھے دیجئے اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب کوکنگ سیکریٹ تھنکس ور واشنگ اللہ حافظ